بسم اللہ الرحمن الرحیم سیر و افطار کے اوقات میں دعا سیر و افطار کے اوقات بہت فضیلت کے حامل ہیں ان کو ماسک کھانے پینے میں گزار دینا اپنا ہی نقصان ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ افطار کے وقت روزہ دار کی دعا رات نہیں فرماتے ابن ماجہ نیس سیری کا وقت تحجد کا وقت ہوتا ہے جو خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے قرب کا خاص وقت ہے ان اوقات میں امت کے لئے اللہ تعالیٰ کے سامنے برپور آجزی اور پورے دیان کے ساتھ قبولیت کا یقین رکھتے ہوئے دعائیں مانگنی چاہیے حدیث شریف میں آیا ہے دعا خود عبادت ہے اور دعا عبادت کا مغز ہے ترمزی چنانچہ بندہ اگر اپنی کسی ذاتی غرص کے لئے اور دنیا کے کام کے لئے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا تو اس کا یہ عمل عبادت میں شمار ہوگا لہٰذا دعا کے دور فائدوں میں سے پہلا بڑا فائدہ یہ ہے کہ بندے کو اپنی حاجت کے لئے دعا مانگنے پر بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے اور اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس نے جو بھی دعا مانگی ہے وہ برحال بندے کے لئے مفید ہی ہے یا تو اللہ تعالیٰ اسی طلب کو پورا فرما دیتے ہیں یا اس کے بدلے میں کوئی مسئبت ٹال دیتے ہیں یا اس دعا کو آخرت کے لئے زخیرہ بنا دیتے ہیں علاوہ عظیم بزرگوں نے فرمایا ہے کہ کسی بھی کام کے لئے سب سے بڑا اور محصر وظیفہ دعا ہے اس لئے دعا مانگنے میں کوتائی کرنا اپنے ہی نفع سے مو پھرنا ہے